بھارت اور انگلینڈ کے بیچ وشاکہ بٹنم میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس مقابلے میں بھارت نے ٹوس جیت کر پہلے بلیوازی کرنے کا فیصلہ کیا یواز سلامی بلیواز یششوی جائے سوال نے دوہرہ شہ تک جڑ دیا ہے لیکن باقی بلیوازوں نے نراش کیا ہے اور وکٹ پر ٹکنے کے بعد اپنے وکٹ گوا دیئے جائے سوال جو کہ پہلے پورے دن اکیلے انگلینڈ کے گیند بازو کے خلاف جوچتے رہے اور انت تک ایک چھوڑ کو سمحالے رکھا آج میچ کے دوسرے دن یششوی جائے سوال نے دوہرہ شہ تک لگایا اور یہ ان کے کریئر کا پہلا دوہرہ شہ تک ہے جائے سوال نے انیو بلیوازوں کے ساتھ چالیس رن سے زیادہ کی پانچ ساجداریاں کر کے ٹیم کو سمحالا تو وہی روئی شرما کا خراف فارم جاری رہا اور اکتالیس گیندوں میں صرف چودے رن ہی بنا سکے شبمن گل چوتیس رن بنا کر جبکہ شویہ سائیر ستائیس رن بنا کر ہی پویلین لوج گئے رجت پاٹیدار نے بتیس رن، اکشر پٹیل نے ستائیس اور شویقر بھرت ستر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بھارت کی اور سے تیس ورشی بلیواز رجت پاٹیدار نے پدارپن کیا رجت اچھی لیمے دکھ رہے تھے لیکن تب ہی وہ اسپینر ریحان احمد کی گیند پر درباگشالی طریقے سے بولڈ ہو گئے رجت نے گیند کو ڈیفینس کیا لیکن وہ بللے سے لگ کر وکٹ سے ٹکرا گئے رجت نے بہتر گیندوں میں تین چوکوں کے ساتھ 32 رن کی پاری کھیلے تو جائے سوال نے آج شاندار بللے بازی کرتے ہوئے آپ کو بتا دے کل بھی پورا دن جائے سوال جگہ پر ٹکے رہے اور آج انہوں نے دہورہ شتک جڑ دیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ ان کے کریئر کا یہ پہلا دہورہ شتک ہے جائے سوال نے محض 277 گیندوں پر ہی اپنا دہورہ شتک جڑ کر اسے پورا کیا ہے اور ان کے کریئر کا یہ پہلا دہورہ شتک ہے اور ساتھی ٹیسٹ میں دہورہ شتک بنانے والے تیسرے سب سے یوہ بھارتیے بنے ہیں جائے سوال بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ اسے لے کر اپ ڈیٹ یہ ششوی جائے سوال کا دہورہ شتک تو بڑا اپ ڈیٹ یہ ششوی جائے سوال نے دہورہ شتک جڑ دیا جائے سوال کے کریئر کا پہلا دہورہ شتک ہے یہ تو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ جو کی چل رہا ہے اور اس میں یہ ششوی جائے سوال نے دہورہ شتک جڑ دیا ہے جائے سوال کے کریئر کا یہ پہلا دہورہ شتک ہے یہ تو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ وائزیک کے دکٹر وائیس راشکر ریڈی اسٹیڈیم میں یہ دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے اور اس میں یہ ششوی جائے سوال نے دورہ شتک جڑا ہے جو کہ جائے سوال کے کریئر کا پہلا دورہ شتک ہے